ہمیں آج اپنے کچن میں بہت ہی مزے دار مٹن کلیجی مسالہ ریسپی تیار کی ہے اور بہت ہی مزے کی یہ تیار ہوئی ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں جی اپنے کچن میں ریسپی کا آغاز کرتے ہیں اپنے کچن میں بہت ہی مزے کی بنکی یہ تیار ہوتی ہے میرے طریقے سے اگر فالو کریں گے نہ اس میں سمیل آئے گی جیسے اکثر لوگوں کو شکائط ہوتی ہے بلکہ وہ کھانا بسند بھی اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں سے سمیل آتی ہے تو اس طریقے سے جیسے میں تیار کر رہی ہوں اس میں کوئی سمیل نہیں آئے گی تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلو پہ میں نے یہ لی کتنی ہے یہ میں نے ساتھ سو پچاس گرام یعنی تین پاک لیجی میں نے لیا اور تین چاری ہے تین تقریباً اس سائز کے چھوٹ چھوٹے درمیانی سائز کے پیاس گئے ہیں اور چاٹ ماٹر لیا ہے اور ون ون ٹیبل سپون ادھر کلیسر پیسٹ ہے اور ہاف پیالی ہمارے پاس ہے دہی کی سٹارٹ ہم نے اس کا کیس طرح رہنا ہے وہ اس طرح کہ کڑائی ہم نے رکھ دی ہے جولے پر فلم آن کر دی ہے تو یہ تین پاک لیجی اور اس میں تین چار گلاس ڈال کے پانی یعنی کھولا پانی ڈال کے اس کو تین چار ہم اس کو بوائل دلوائیں گے تین چار بوائل اس کو آ چکے ہیں اور اس طرح یہ جھاگ اور یہ سمیل والا پانی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب یہ ہم کیا کریں گے اس سے زیادہ ہم نے بوائل نہیں کرنا تو سمیل والا پانی ہم اس کا گرا دیتے ہیں اور اس سے ہماری بہت اچھے سی ریسپی تیار ہوگی اگلا سٹیپ آپ کو دکھائیں گے ہمیں شامل کرتے ہیں اور دیکھیں دیکھیں لے جی ہم نے اس طرح اس کا پانی جو ہے وہ گرا دیا ہے بلاڈ بغیرہ تھا وہ پانی میں ہی تھا اور اس کی ساری سمیل جو ہے وہ چلی گئی ہے باقی ٹوماٹر بھی شامل کر دیں گے اس میں جنڈر گارلک پیسٹ شامل کر لیں گے گریٹ کر لیں پیاز یہ بھی ہم اس میں ابھی شامل کر لیں گے اور مسالے بھی سارے اس میں شامل کر کے تو اس کو پکنے کیلئے رکھ دیں گے مرغوی ہوسٹ میں سامل کر دیں گے ہم سپوس میں سامل کر دیں گے ہاپ ٹی سپوس میں خوٹی ہیڑ لار میرد شامل کریں گے سورخ میرد شامل کریں گے ہم تھوڑی سی میراج کا اسمال کام کرتے ہیں تو ہاپ ٹی سپون اس میں خوٹی لار بھر سے اور بندھر ٹی سپون اس میں ڈالی ہے ہاپ ٹی سپون اس میں ہالدی پورٹر شامل کریں گے اور نمک ہم تقریباً اس وقت ڈالیں گے جب یہ ہمارے کلیجی جو ہے یہ ہاپ ڈن ہو چکی ہوگی پہلے ڈالیں گے تو نمک کی وجہ سے یہ کلیجی جو ہے وہ زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو اب ہم اس کو اس طرح کلکی آنچ پہ ہم اسے کوک کریں گے اب یہ ماشا رہی ہاپ ڈال ہو چکی ہے اب اس میں نمک شامل کریں گے اب اس کو مزید کچھ دیر کے لیے ہم اس طرح رکھیں گے کبڑ کر کے تاکہ نمک کا ذائقہ بھی اس میں اچھی طرح شامل ہو جائے اور مزید یہ نرم ہو جائے جو نمک اس میں ہم نے شامل کیا تھا وہ بھی اس میں اچھی طرح رچ پس گیا ہے یہ بھی ہماری سوفٹ ہو گیا تقریباً سورہ سکرہ منٹ کا بروسس تھا اور اس میں یہ کیونکہ بکرے کیا ہے یہ جلدی نرم ہو جاتی ہے ہائی فریم کر رہتے ہیں تاکہ پانی بھی اس کا خوش کر رہے اور ساتھ اس میں تقریباً ایک کپ گھی یا آئیل جو بھی آپ کے پاس ہو اب وہ اس میں شامل کر لیں گے تاکہ جب یہ پانی خوش کر رہے جب ساتھ ساتھ گھی کا جو کچھا پانے وہ بھی دور ہو گیا ہے ہاپ ٹیس کونٹھ میں یہ اب گرہ مسالہ بھی شامل کر دیتے ہیں وہ ہور بہتے بہتے کی خوش ہو گیا اور جو کچھا پانے وہ بھی دور ہو گیا تو اب اس میں ہم یہ ہم دہی ایٹ کر لے گی پانی تقریباً اس کا خوشت ہو سکتا ہے اب مسالہ ہم اس کا بھول لیتے ہیں تین سے چار منٹ اچھا سا مسالہ اگر آپ نے مسالہیں تھوڑا سا نرب رکھنا ہے تو اس موقع پر وہ آپ کی مرضی لے نرب بھی رکھ سکتے ہیں اگر بلکھل آپ نے وہ خوشت کرنا ہے تو خوشت بھی کر سکتے ہیں اب دی ہم اس میں سبس ملت چاہم کرتے ہیں اور اس طرح اس کو خوشتا جمسا ہی لائیں گے سبس ملت چاہم کرتے ہیں تو آپ فریم کرتے ہیں کیونکہ مجھے صرف اتنی گریبی چاہیے تو آپ اس میں پھر اسی آپ کی مرضی ہے ادھرک ڈالیں گانشن کے لیے اس طرح کچھ ہم ڈالیں گے دھنیا بہت ہی مزے کی ویورس یہ مٹن مسالہ کلیت جی ریسپی جو ہے وہ ہو گئی ہے جی تیار تو ہم بھی ہو گئے ہیں جی کھانے کے لیے تیار اگر آپ نے اچھی اچھی مزے کی اسی طرح کلیت جی ریسپی تیار کرنی ہے تو میرے طریقے کو فالو کیجئے گا میری ریسپی کو فالو کیجئے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ طریقہ پسند آئے گا پلیس سبسکرائب لائک اینڈ شیئر مائی چینل جی ریسپی پر نمک کشن سے قید کرنے آپ کو مزے کی جیرام میں جیرام آپ کے لئے